دیا بھی کوئی نہ ان کے کٹیں سیس نہیں دل کرونا دل مد دیا کوئی نہیں اور یہ جگمہ ساد کو آوے ہیں سندھ کہیں ان کو اور جو ان کے درسن کو بھی جاوے ہیں کیونکہ درسن کرنا ہوئے جاگا جو ان کا چیلہ بنے جاگا ان کو پھر یہ گھٹی پہ آگئے وہ نرک میں بھیج دیتے ہیں ایک بار سورگ کے رازہ اندر دیوتاؤں کے رازہ اندر اپنے اعراوت ہاتھی پر بیٹھے ہوئے جا رہے تھے بڑے ساجو آباد کے ساتھ آگے آگے گندھ رہو ان کے سامنے گانے گا رہے تھے اب سرائن ناج رہی تھی پیچھے دیوتا آ رہے تھے اپنے راجہ کے سممان میں سب ہی سبھی اب اپنے حساب سے ان کے تعریف کر رہے تھے ادھر سے دروازہ جی کو کسی نے ان کو ایک مالہ بھیٹ کی تھی اس مالہ کو اور اسی دروازہ نے وہ اپنے سر پہ جو لکھی ہوئی تھی مالہ وہ اٹھا کر اس کو آتھی پر بیٹھے ہوئے اندر کو پھینک دی اندر نے وہ ہاتھ میں لے لی آتھ میں لے کر کے پھر اس نے وہ کیا کرتا ہے ہاتھی کے مستق رکھ دیتا ہے اتنا چوڑا ہاتھی کا مستق پورا پلیٹ فارم سا آگے اس کو اوپر رکھ دیتا ہے وہ کوئی ایکسٹراتی جیسے کوئی فل کھایا اس کے چھلکے بھی وہ وہاں رکھ دیتا تھا آتھی کے گدی میں اور آتھی پھر اپنے سونٹ سے ان کو پکڑ کر زمین پر پھینک دیتا تھا ایسا اس کی قریہ تھی تو اس نے اندر نے اپنا وہ مالا جو اس نے پھیک کی اس نے وہاں لے لی اٹھا کے آتھی کے اس گدی پر رکھ دی مستق پر پچھے اور آتھی نے سونٹ سے وہ پکڑ کر باہر پھیک دی دروازہ سب دیکھ رہا تھا اب دروازہ نے کہا کہ اندر تو راج پا کر کے اب ایمانی ہو گیا ہے تو انہیں میرے دوارہ دی ہوئی ایک بہنٹ کو بہنٹ کا نرادر کیا ہے تیرا ناس ہو جائے گا تیرا تو راج سے ونچیت ہو جائے گا تیرے راج تو نردر ہو جائے گا یہ سراف دے دیا اب اس اندر نے آتھپاں بھی جوڑے جی میرے سے گلتی بن گی من تو پتا نہیں تھا اب یہ پھولوں کی مالا تھی میں نے سوچی آپ نے دے دی میں نے یہاں رکھ دیا آتھی نہیں اٹھا گا نیچے ڈال دی میری کیا گلتی ہے کو اکسمہ کرو نہیں ہم نے جو بول دیا سو بول دیا اب کچھ دنوں کے بعد اندر کا راج بھی چھنا گیا جنگل میں جا کر ٹائم پاس کرے اس نے باجگہ چھوڑے راکھ سسو نے پا کرمن کر دیا اب ان کو ہم سنت مانیا کرتے اور سب ڈریا کرتے بھائی ساتھ دعا نہیں بولنا چاہیے یہ کراہ کے سبت بول دیں گے یہ ناس کرنے تھے یہ سارے اور دروازہ دوازہ شریف کرسن جی کا گروہ بھی تھا اجھات میں گروہ اب ایک بار دروازہ جی دوارکہ کی بڑی میں بیٹھی آزاک ہے بڑی میں بنی ہوتا ہے ایک مینی فورسٹ یعنی پہلے گاؤں کے آس پاس چاروں طرف بہت جازہ زنگل ہوتے تھے ورقس ہوتے تھے وہ ہوتے تھے لگ بگ آدھا کلومیٹر کی چوڑائی میں اراؤنڈ دا ویلیج پورے گاؤں کے چانوں طرف تو اس میں اس بنی میں کئی کئی میں دو دو ایک ایک کلومیٹر تک لمبا بھی ہو جاتا تھا وہ بنی اس بنمہ جا کے دروازہ جی نے ڈیرہ لائلیا اور دروازہ جی کے ویسے میں یہ سوپرسی تھا کہ یہ بہت پہنچا ہوا ماتمہ ہے صد پرس ہے اور ترکال درسی ہے لیکن شری کرسند جی کی سامرستہ کو فائنل مانک ہے یادو لوگ اتنے ابیمانی ہو گئے تھے کہ وہ شری کرسند جی کے اترکت کوئی بھی سنت ماتمہ بھگت آتا اس کا آدھر نہیں کرتے تھے اس کو ٹھیک شیڈ ڈیل نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ ہمارے بھگوان شری کرسند جی سپریم پاور ہیں تو اس لئے جب ان بچوں کو پتا چلا نگر نواسیوں کو پتا چلا کہ دروازہ نام کے ایک پہنچے وے صد پرس نگر کے پاس بیٹھے ہیں تو شری کرسند جی کے پوتر پردھومن اور کچھ ایک اسی ہم عمر کے تیس ٹالیس سال کی عمر ہو رہی تھی ان کی اسی کی ہم عمر کے کچھ وقتیوں نے ایک فیصلہ کیا ایک بکواد سجی وہ کہنے لگے بھئی نو کہیں کہ دروازہ جی ترکال درسی ہیں بھوت بوشیہ کی ساری بتا دیتے ہیں اس کی پرکسہ لیتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ پردھومن جو شری کرسند جی کا پوتر تھا پردھومن کو ایک گرب بھتی اس طریقہ سانگ کروا دیا یعنی پیٹھ کا اوپر ایک کڑایا بان دیا چھوٹا چھونک چھانک لانگی کڑای ہویا چھوٹی چھوٹی رسوئی میں لو وہ کڑا بان دیا پیٹ پہ اور پچھا رسی مضبوط بان دیا اور اس کے اوپر گدر سا یعنی تھوڑا تھوڑی کوئی موٹے کپڑے لپیٹ کے کپڑا بان دیا اس کے اوپر پھر وہاں کی جو لیڈی ڈریس تھی اس سمیں کی وہاں پرائی دی سارے سنگار سنگور کان نکونہ اڑ جائے دی اس میں اور ایک اس کا پتی بن کر دس پانچ اور بگ اس کے ساتھ ہو لیے درواز ساجی کے پاس جا کر کہا کہ ہی ریسیور یہ وقتی ہے یا اس کی پتنی ہے اور ان کے ساجی کے لگ بگ دس بارہ ورس کے بعد آش رہی ہے اب یہ دس بارہ ورس کے بعد گرب وقتی ہوئی ہے اور یہ اتاولے ہو رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے لڑکا ہوگا یا لڑکی آپ بتائیے ریسیور ان کے کیا ہوگا تب دروازہ نے دیکھ اپنے جان سے کہ یہ تو بکواد کر رہے ہیں یہ اس تری نہیں پرس ہے اور کڑایا بانجرے ہیں اتنی کہ درشتی کام کر جاتی ہے دروازہ ایک دم کروژیت ہوگیا کہ یہ مزاک کرنائی ہے میرے ساتھ سراب دے دیا کہ اس سے یہ جو گرب بنا رکھ ہے اس سے یادو کل کا ناس ہوگا تھرہ ناس ہوگا اب بھائیون نے اب مشکل ماج کی والکہ نے بابا جن تا غلط بات ناک اب وہ بھاگ لئے اب نگری میں یہ بات پھیل گی پوری دوائر کام ہے کہ دروازہ جی کے ساتھ بچہ نمز آ کر دیا اور دروازہ جی نے سراب دے دیا اور دروازہ کا سراب تو توب کا گولہ ہے اب یہ تو پورا ہوگا ناس ہوگیا کتی انہوں لکھ دیا تھرہ یدو کل کا ناس ہوگا چنتی تو پھر انہوں دیکھا کہ ہمارے گرو جی بھی ہیں اور ہمارے راجہ بھی ہیں شری کرسند جی کے پاس چلتے ہیں کچھ ایک کہنے لگے ہمارے سر پہ بھگوان شری کرسند جی بھی راج مار ہے ہم نے کس قدر ہے کیوں چنتہ کرتے ہو چلو پھر بھی کہنے لگے بھی نہیں شری کرسند جی سے اس بات کا پرارث نہ کرتے ہیں ان کا عدیش لیتے ہیں اب شری کرسند جی کے پاس گئے سبھی نگر نیواسی چنتی تھے اور ساری کہانی بتائی شری کرسند جی نے کہا کہ بھائی بچوں کو لے جاؤ اور دروہ سار جی سے معفی مانگو وہی اکسمہ کرے گا بچوں کو لے گئے اگر جی بالکس گلتی ہوگی معاف کر دیو آپ کے بچے ہیں گلتی سے انہوں نے آپ کے ساتھ مزاگ کر دیا دروہ سار بولا نہیں میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا اب یہ وچن میں واپس نہیں لے سکتا اپنے بچہ نے سن جایا کرو اب وہ نگر نوازی پھر واپس آگئے پکا ہوگا پورے نگر میں چلا نہیں چڑیا چلا نہیں جلا کسی نے انہار بند ہوگیا کسی نے نہیں کھا کہ نہ سو گا تو پھر سری کرسن جی کے پاس گئے آپ اسم دہان کرو آپ تو سرور سو کر سکتے ہو اب سری کرسن جی نے کہا دیکھا گئے تو گھنے چنتی تو گئے سری کرسن جی نے کہا دیکھو میری بات سنو کس چیز سے ہمارا ناس ہوگا اس کڑھائے سے جو پیٹ پہ باند رکھا تھا گرب کا سانگ کر رکھا تھا اور ان کپڑوں سے ان کپڑوں کو جلا کر اس راک کو سبھا کر جمنا میں ڈال دو اور اس لوہے کے کڑھائے کو گسا 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 پرباہ سکھتر دو نہر میں نہ رہے گا وانس نہ بجے گی بن سری یوں کڑھائر یہ گجڑ گرب جو کپڑے نہیں رہیں گے تو پھر ہمارا ناس کیسے ہوگا سب بڑے خوص ہوئے کہ واب گون آپ نے کمال کر دیا صحیح اس کا سما دھان بتا دیا تو کیا کیا کپڑے پھوک گیر دیئے یم نام پرباس اکشیتر میں اور اس کڑھائے کو گسانہ تھا پتھر پہ اب اس کڑھائے کو گساؤں نمبر لازی روزانہ کے بیس آدمی کہ تم اس کو باری گساؤ چورا بنا جو کتی سارے گسارے کا تو ان کے وہ کڑے تو نیارے توڑ لیے دو کڑے پکڑن کے ہوتے ہیں انڈل ٹائپ وہ تو دی دی الگ وقت تھی تم کتنے جنب گساؤ کر چورا بنا کے جمنام ڈالنا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اور کچھ پچاس سو جو انہیں اپنی سیوہ لگا لیے دس دس منٹہ دس گھنٹے وہ ایسے گساؤں ہیں وہ پورا کڑھایا گسا ہے چھوٹی شوہ کڑھائی تھی وہ گسا ہے اور چورا بنا کے جمنام ڈال دیا دہر میں ادھر سے ایک کڑھا بھی گسا گھنٹ دیا لیکن ایک کڑھا کسی آلسی کے آتھ مار تھا اس نے کچھ گسایا کچھ نہ گسا رو پھینک دیا جمنام میں گوگی ڈیوٹی پوری اب وہ گسانے سے چاروں طرف سے چمک گیا تھا وہ کڑھا ایک مچھلی اور باقی تو چورا گیرہ تھا یمنا دریہ میں اس کا پتھے جام گیا یہ سرکنڈے ہوئے سرکنڈے پہلے بچے لیا کرتے کٹ کلم بنایا کرتے ہوتا پتھے جیسے ہوتا ہے وہ سرکنڈے جام گئے اور وہ اتنے تیکھے پتے ہوگے تلوار کیسے پتے بلیڈ جیسے پتے تیکھے ادھر سے وہ مچھلی پکڑ دی ایک سکاری ایک مچھی آرہا تھا وہ سکاری ماسہ ہاری تھا تو اس نے وہ مجھال ڈالا مچھلی آگی مچھلی کٹی تو اس مچھلی چمکیلی وستو نکلی اس نے سوچا یہ کیا چیز ہے چاندی ہے یا چکر ہے میں اس نے سونار کو دکھا سونار بولا چاندی نہیں ہے لیکن لوہ بہت بڑی ہے تو سکاری تھا اس کے تیر رکھتا تھا اس نے لوہار سے کہا کہ کاریگر میرا یہ ایرو بنا جے اس کا تیر کا اس بان کا تیر ایرو بنا جا گیا گیا کی پولی سیوہ اور جیر میں بجا بنا جے ویشاکت بنوا دی اور وہ اپنا تیر سنبھال کر رکھ لیا اب کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ چورے کا سرکنڈے جائم گئے اس میں تکھے پتے ولیڑ کے سپتے ہو گئے اور ادھر سے کچھ دنوں کے بعد چھپن کروڑ یادو تھے ٹوٹل ان کی آپس میں کھینچا تانی سرو ہوگی جراسی کوئی بات کہ دے لٹھم لٹھا ایک دوسرے مار گریں اتیا مرن لائے گی جوان بالک ویسے بیمار ہو کا مرن لائے گے تو جب پہلے لوگ اتنے بدیمان ہوتے تھے بگوان سے ڈرنے والے ہوتے تھے نگری میں کوئی اتپات شروع ہو جاتا کسی بھی پرکار کا آپ سی لڑائیاں شروع ہو جاتی تو سادو سلطوں کے پاس جاتے تھے اور سمادھان پوچھتے تھے تو جیسا جسا جس اس کو بول اچھا نہیں لگتا نہ بڑے چھوٹے کی لاج رہی سرم رہی ہاں ہاں کار مچ رہا ہے کیا چکر پڑھا